پاکستان کی سیویل ایویشن اتھارٹی نے آج صبح اپنی جو فضائی حدود ہیں وہ تمام قسم کے سیویلین ائرکرافٹس کے لیے کھول دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود جو کہ اوور فلائٹس کے لیے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مغربی مشرقی صرحت کی جانب جو بند کی گئی تھی وہ فلائٹس اب ممکن ہوں گی اور آج صبح جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو اس کے بعد سے مختلف دنیا کی بینر اکوامی ائرلائنز ہیں ان کی پروازیں پاکستان کی ائر سپیس کے اوپر سے گزر رہی ہیں اس کے بارے میں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ ایک سٹوری جو ہے وہ ہم نے پابلش کی جس میں سیویل ایویشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بارہ بچ کے دس منٹ پر انہوں نے کمرشل ائرلائنز کے لیے ائر ٹرافک کے لیے کھولا تھا لیکن یہ فضائی حدود کس طرح کام کرتی ہیں اور اس کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ کیا یہ پاکستان سیویل ایویشن کا نوٹفیکیشن ٹو ائرمن ہے جو کہ پاکستان پائلٹس اور ان تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس میں نے لکھا ہے کہ سارا ائر سپیس جو ہے اس کو اوپن کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہم ائر سپیس کو دیکھیں تو ہماری ائر سپیس کچھ اس طرح اس وقت یہ لائیو پوزیشن ہے ہماری ائر سپیس کی تھوڑی دیر میں آپ کو یہاں پہ بہت سارے جہاز نظر آنا شروع جائیں گے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک تمام ٹرافک ابھی بھی بہت ساری ائرلائنز ہو ہیں وہ آپ کی یہ دیکھیں آپ کی پاکستان کا بورڈر ہے اس کو کراس کر کے یہ گلف کے اوپر سے ہو کے جا رہی ہیں مجورٹی ٹرافک اس کے اوپر سے جا رہی تھی لیکن اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر یہ جہاز جو ہے اگر کیمرومن اُس طرف دکھائیں اب یہ دوہا سے شنگھائی جا رہا ہے لیکن یہ پاکستان کی ائر سپیس سے اوپر سے گزر کے چائنہ کی طرف جائے گا جبکہ اس کے پیچھے اگر ایک جہاز دیکھا ہے جو دلی سے مسکت کا یہ ایک فلائٹ ہے جو کہ پاکستان کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہے آج رات یعنی گزرشتہ رات بارہ بجے سے پہلے یہ جہاز اگر ہوتا تو اس کو اس طرح کر کے مسکت جانا تھا اب یہ پاکستان کے اوپر سے فلائی اوور کر کے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ آج صبح اگر دیکھا جائے تو یہ دلی سے لندن سے دلی جانے والی فلائٹ تھی جو پاکستان کے اوپر سے انڈیا گئی اب اس ائر سپیس کو بند کرنے کی وجوہات یہ تھی کہ جب انڈیا کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے جابا کے مقام پر ایک فضائی حملہ کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان نے اپنی فضائی حدود تمام ائر ٹرافک کے لیے بند کرنی تھی اس کو جزوی طور پر کھولا گیا اور ایونچلی پاکستان نے تین کوریڈور کھولے جن میں سے فلائٹ پاکستان کے اوپر سے گزر کے مغرب سے جنوب سے شمال اور شمال سے جنوب کی طرف جا سکتی تھی اس کا سب سے زیادہ نقصان انڈیا اور افغانستان کی ائر لائنز کو ہوا جنہیں ایک لمبا چکر کاٹ کے پاکستان کے اوپر سے گزر کے جانا پر تھا یہ ایک منظر ہے افغانستان کی ائر لائن کام ائر کی فلائٹ کا جو کہ کابل سے روانہ ہونے کے بعد یہ پورا پاکستان کو اوائیڈ کر کے بہر ایرب کے اوپر سے گزر کے راج کوٹ احمد آباد کے پاس سے دلی سے گئی یہ تقریباً ایک پنتالیس منٹ کی فلائٹ ہے روٹین میں پنتالیس منٹ کی فلائٹ ہے لیکن اس فلائٹ کو یہ سارا سفر کرنے میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹہ تیس منٹ تک لگا سو یہ ایک افیکٹ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اور انڈیا کی پاکستان کی اسپیس کی بندش کی وجہ سے ان فلائٹ کو نقصان پہنچا ابھی بھی بہت ساری جو مشرق سے مغرب جانے والی پروازیں ہیں اور مغرب سے مشرق آنے والی پروازیں ہیں انہوں نے پاکستان کے نوٹیم کے اوپر ریاکشن ظاہر نہیں کیا اور فلائٹ ابھی بھی ایوائیڈ کر کے جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں انڈیا کے جو مسافر ہیں جن کو تقریباً تین سو پاؤنڈ کم ہس کم ایکسٹرا اور تین گھنٹے کا سفر تقریباً دلی کے لیے یا احمد آباد کے لیے یا امرت سر کے لیے جو ان کی پروازیں تھیں اس میں اضافہ ہوا تھا وہ کم ہو جائے گا اور اس کا سب سے بہتا فائدہ جو ہے وہ انڈین پیسنجرز کو ہوگا اگر سے دوسرے جو پیسنجرز سنگاپور کے ہیں یا بنگلہ دیش کے لیے ہیں یا ساؤتی سیجیا کے لیے ان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن ایونچولی اب یہ سارا آپ کے سامنے ہو جائے گا سامنے ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ افیکٹ کرے گا اور آہستہ آہستہ پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ریونیو کے حساب سے نقصانات کے حساب سے اس کے اندازہ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن یہ عربوں میں اس کا نقصان ہے کلائنز کو ہونے والے نقصانات اور مسافروں کو ہونے والے نقصانات کی صورت میں